اسلام علیکم ویئرز بڑی خبر بڑی انفارمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سرکاری ملازمین کے حوالے سے بہت سارے کیسے جو ہیں وہ عدالتوں میں ہیں تو عدالتیں ہی ان کے حوالے سے فیصلے کر رہی ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے سپریم کورٹ کے حوالے میں سے آپ کو بتاتا چلوں ایک اور جو سماعت تھی اس کی ہیرنگ ہوئی ہے اس کے حوالے سے ڈیٹیل دینے جاروں شروع سے لے کر آخر تک ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا چیز جسس نے ریمارس دیا ہے کہ کانٹریکٹ میں کی گئی بھٹیاں ہی مستقل کریں کسی کو نوکری سے فارغ نہیں کر سکتے یہ کہنا تھا چیز جسس گلزار احمد کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے پشاور یونیورسٹی ملازمین کی مستقلی سے متعلق اپیل پر سماعت کی بینچ نے تین سو لوگوں کی مستقلی قانون بجٹ پوسٹ اور تشہیر سے متعلق سوالات کیے یونیورسٹی کے وکیل نے بتایا کہ کچھ پوسٹوں پر تشہیر کی تھی اور کچھ یونیورسٹی سنڈیکٹ کے ذریعے بھرتی ہوئے تھے چیز جسس نے ریمارس دیئے کہ قانون کے مطابق تین سال سے کانٹریکٹ ملازمت کرنے والوں کو مستقل کیا جا سکتا ہے کانٹریکٹ میں کی گئی بھرتیاں ہی مستقل کر دیں سوپریم کورڈ نے پشاور یونیورسٹی ملازمین کی امپیل سماعت کے لیے منظور کر لی ہے اور ریمارس دیئے ہیں کہ کانٹریکٹ میں کی گئی بھرتیاں ہی مستقل کریں کسی کو نوکری سے فارغ نہیں کر سکتے لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ نے سنی ہے ڈیلی اینٹی ایس اینڈ پی پی ایسی جابز کے چینل کے طرح امید کرتا ہوں انفارمیشن آپ کو ضرور فائدہ پچھائے گی کسی نہ کسی طرح پر ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ